عوض باللہ من شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ محمد وآلہ وصحابہ وسلم آج ہم جس موضوع پر بات کریں گے وہ یہ ہے کہ میں نے پچھلے ویڈیو میں یہ بتایا تھا کہ ایک کیلشم سکورن سسٹم ٹیسٹ کے بارے میں اگائی دی تھی تو اس کے بعد کافی لوگوں نے مجھے فون کیا کہ وہ ٹیسٹ ہوتا کیا ہے کہاں سے ہوتا ہے اور کتنے کا ہوتا ہے تو آج کی جو میں ویڈیو بنا رہا ہوں وہ اس مطلق ہے کہ وہ کہاں سے ہوتا ہے اور کتنے کا ہوتا ہے تو اگر وہ اس میں سکور زیادہ آ جائے جو میں نے بتایا ہے اگر وہ خطرناک ہاتھ تک چلے جائیں تو اس کا صدباب کیا ہے اور اس کی ٹریٹمنٹ کیا ہے تو آج یہ تینے چیزیں میں بتاؤں گا پہلے ہوتا یہ کہ یہ ٹیسٹ سیڈ سکین مشین کے اوپر ہوتا ہے اور یہ بڑی شہروں میں سیڈ سکین جس طرح باقی چیزوں کا سیڈ سکین ہوتا ہے دماغ کا سیڈ سکین ہو گیا چسٹ کا سیڈ سکین ہو گیا اس طرح دل کا بھی سیڈ سکین ہوتا ہے اس میں کیلشیم لیول کو چیک کیا جاتا ہے تو یہ سیڈ سکین کی مشین پہ ہوتا ہے تو یہ سرکاری طور پہ تو سست ہے جس طرح عام روٹین میں سیڈ سکین ہوتا ہے پچی سو رپے کا یا پورٹی فائی و انڈرڈ تو اس طرح یہ پرائیویٹ تو بہت مہنگا ہے جس طرح یہ چکتائی والے کر رہے ہیں ٹونٹی فائی تھاؤزنڈ کا تو یہ آپ ٹیسٹ کروا لیں اگر آپ کا سکور زیادہ آ رہا ہے تو اس کے لئے یہ جو چیزیں میں آپ بتاؤں گا وہ استعمال کریں انشاءاللہ سکور کم ہو جائے گا جو کیلشیم سکورنگ ریٹ بڑا ہوئے ہیں تو اس میں آپ اس طرح کریں کہ آدھا سیو لے لیں اور ایک جو پیسے تھوم تھوم کا لے لیں اسے گارلک کہتے ہیں ایک ڈلی اور ایک چھوٹی چمجونہ وہ حلدی کا لے لیں اور اس میں ایک تھوڑی سی کالی مرچ ڈال لیں اور ایک آپ نے سرخ مرچ ڈال لینی ہے ان سب چیزوں کو آپ نے گرائنڈ کر لینا ہے اور گرائنڈ کرنے کے بعد اس میں آدھا لیمون آپ نے اس کا پانی ڈال دینا ہے تو یہ ایک لیکوٹ تیار ہو جائے گا آپ صبح و نہار مو ایک گلاس سات دن تک پیئیں اور سات دن پینے کے بعد آپ نے پھر اس کے بعد تین ریشٹ کرنا ہے اور سات دن پھر استعمال کرنا ہے یہ آپ نے چودہ دن استعمال کرنا ہے انشاءاللہ بلکل زیرو پہ چلے جائے گا کیلشیم سکورنگ لیول آپ کی تمام جو آرٹریز ہیں یہ سب بلکل کلیر ہو جائیں گی اصل میں یہ آرٹریز کے اندر بلوکیج ہو جاتی ہے تو یہ تمام جو آرٹریز کو کھول دیتے ہیں تاکہ جو ہارٹ اٹیک کا خطرہ ہے اس سے بائش سکے ابھی اجازت چاہوں گا اللہ حافظ